دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈی اور دھونی کو بہترین کھلاڑی مانتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو شرلنکا کے خلاف پہلے اوڈی آئی میچ کے لیے دھونی نے اپنی پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا ہے اور ایسے یوہ کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے جن کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے تو آکرکار دھونی کے مطابق پہلے اوڈی آئی میچ کے لیے کیا ہوگی بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا دروڈ کی طرح دھونی کو بھی بھارتی ٹیم کا کوچ بنانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور شرلنکا کی ٹیم کے بیچ میں بہت ہی جلد ایک رومانچک دورہ شروع ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتی کرگٹ ٹیم بینہ ویرات کولی رشاپانت روحی شرما اور جسپرید ممرا کے ہی شرلنکا پہنچ چکی ہے وہ بھی بلکل نئے کوچ کے ساتھ ویسے آپ کو بتا دے کہ یہ کوچ اور کوئی نہیں بلکہ راہوت رویڈ ہیں جن کے ذریعے ہی بھارتی کرگٹ ٹیم کو نئے چہرے ملتے ہیں اور اب ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے بھارت اور شرلنکا کی ٹیم کے بیچ میں اوڈیائی اور ٹی ٹوینٹی سیریز کے اندر آپ کو بتائیں دوستوں کے سیریز کے لئے چنے گئے پچیس میں سے لگ بک پانچ ہی کھلاڑی انبھاوی ہوگے باقی سب نئے نویلے کھلاڑی ہیں ایسے میں آپ سبی کو بھارتی کرگٹ ٹیم پوری طریقے سے نئے نویلی نصر آئی گی حالکہ ٹیم کے کپتان تو شکر دون ہے اس کے علاوہ اور ڈرانڈرس کا ڈپارٹمنٹ سمالنے کے لئے پانڈیا بردرس کی جوڑی ہے تو وہیں گندبازی میں بھونیشر کمار بھی موجود ہیں لیکن باقی سب نئے کھلاڑی رہیں گے ایسے میں پہلے اوڈیائی کے لئے کیا ٹیم ہوگی سبھی کرکٹ پانڈیتوں نے اپنے امی اٹکڑے لگانی شروع کر دی ہیں اور اسی بیچ دوستو بھارتی ٹیم کے پور کپتان دھونی نے بھی اپنی من پسندیدہ ٹیم کو جنا ہے اور دھونی کے مطابق آخر کار وہ کون سے گیارہ کھلاڑی ہوں گے جو کی پہلے اوڈیائی کی پلائنگ ایلیون میں کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو چلیے دوستو ایک کے کھلاڑی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں دوستو پلائنگ ایلیون کی شروعات ہوگی سلامی جوڑی کے روپ میں کیونکہ ہوگی شکر دھون اور پرتوی شو آپ کو بتاتے کہ دھون اور شو لگا تار اپنے آپ کو پروف کرتے آئے ہیں پھر وہ چاہے آئی پیل ہو یا پھر وجہ ہزارے ٹروفی جیسے لوکل ٹونمنٹ دھون نے تو اس بار کے آئی پیل میں دھماکہ ہی کر دیا آٹھ میچوں میں تین سو اسی سے زیادہ رن بنا دیئے تو وہیں پرتوی شو آسٹریلیا سے فلاپ ہونے کے بعد ہر لوکل ٹونمنٹ سے لے کر آئی پیل میں بھی قدر مچاتے آئے ہیں اور اسی وجہ سے وہ شکر دھون کا ساتھ دیتے نظر آئیں گے آپ سبی کو اوڈیا سیریز کے پہلے میچ میں اس کے علاوہ دوستو ٹیم کے میڈل آرڈر میں بھی ایک نائک ہلاڑی کی انٹری ہوگی جس کا نام ہے دیوتت پڑیکل دوستو پڑیکل بھی وجہ ہزارے ٹروفی میں ساتھ سوز زیادہ رن لگا چکے ہیں اس بار کے آئی پیل میں بھی ان کا کمال دیکھنے کو ملا تھا اور ان کی بلے باسی لگاتار بہتر ہو رہی ہے اور ان کا ساتھ دیں گے میڈل آرڈر میں سورکمار یادف ہشان کشن اور سنجو سیمسن دوستو سورکمار یادف تو ٹی ٹوینٹی سپیشلسٹ ہیں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات ہی پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں اردشہ تک چڑھ کر کری تھی یہ تو ٹیم کا حصہ رہیں گے ہی اور ساتھ ہی ہشان اور سیمسن کی بلے باسی وہ وگٹ کیپنگ سکل سے کون واقف نہیں ہے ایسے میں یہ دنوں کھلاڑی بھی میڈل آرڈر میں شامل رہیں گے بات کریں اگر آلڈرز کے ڈپارٹمنٹ کی تو ٹیم میں اکلوتے آلڈر رہیں گے ہاردک پانڈیا اور یہی موقع ان کے لئے سب سے بہتر ہوگا خود کو ثابت کر کے ہر ایک فورمیٹ میں واپسی کرنے کا تو وہیں ٹیم کے سپنر گیندباس کے طور پر یوزویندر چہل ورون چکرورتی اور کلدی پیادو میں سے کوئی بھی کھلاڑی ہو سکتا ہے واقعی میں شاندر ہے ایسے میں دروڈ کی نظر انہیں موقع دینے پر رہے گی پہلے اوڈی آئی میچ میں ہی اس کے علاوہ ٹیم میں تیرے تیز گیندباس کے طور پر رہیں گے بھونیشور کمار، نفدیب سینی اور چیتن سکاریا حالکہ دوستو دیپک چہر بھی ٹیم کا حصہ ہے لیکن پہلے ہی میچ میں یوہ کھلاڑیوں کو کھلا کر دروڈ ان پر سے پریشر ہٹانا چاہیں گے اور دوستو کچھ ایسی نظر آئے گی بھارت کی پلائنگ 11 پہلے اوڈی آئی میچ کے لیے پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس پہلے اوڈی آئی میچ میں پانڈیا کو کھلانا چاہیے نہیں لیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے واد